حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ يَا حَيُّ يَا قَيُّون بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْفِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا بِالَّذُنْكَ رَحْمَةِ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد وَأَصْحَابِ مُحَمَّدْ وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدْ وَأُمَّةِ مُحَمَّدْ اجْمَعِينَ إِلَا يَوْمِ الدِّينَ آمِن الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ إِلَا يَوْمِ الدِّينَ الحمد للہ آج 29 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 118 ہوگا آپ کے یہ ریل ٹائم قویسچنز جو ہیں وہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے آج ایک کریٹیکل ٹاپک کے طور پر چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے فلسطین اور اسرائیل کا ایشو چل رہا ہے اس کی وجہ سے پچھلے مسلسل تین لیکچرز جو ہیں میرے اسی سے ریلیٹڈ ہوئے تھے اسی کونٹیکسٹ میں پچھلی دفعہ ہم نے دجال کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو کی تھی تو اسی ویڈیو میں چونکہ میں نے پرانی کسی ویڈیو کا ریفرنس دیا تھا تو بعد لوگوں نے کومنٹس میں یہ لکھا کہ ایسی ابن مریم علیہ السلام کے ٹاپک کو بھی ایک دفعہ دوبارہ سے اڈریس کیا جائے تو یہ فیڈ بیک جب مجھے دی بھائیوں نے تو میں نے کہا چلیں آج کا جو ہمارا سپیشل ٹاپک ہے وہ ہم اسی پہ رکھتے ہیں آل ایڈی میں نے اس کے اوپر کافی تفصیلی ویڈیوز مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائی ہیں لیکن چونکہ اب ایک محول بنا ہوا ہے اس حوالے سے تو محول کے اندر ایک عام آدمی کا انٹرسٹ بھی بات کو سننے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو عام حالات و واقعات کے سیدنا عیسی ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہے جو ایکسٹرارڈنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ایسی ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک ازمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ازمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں ایسی ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو سیدہ مریم کو فرمایا کہ جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں اس کے بعد سورہ مریم میں ہی آیا کہ انہوں نے شیر خوارگی کی عمر میں کلام کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی موجزانہ بچپن میں اعلان نبوت کرنا شیر خوارگی کی عمر میں جب دودھ پیتا بچہ ہے بالکل نیو باؤن بیبی اور اس کے بعد پھر جو موجزات اللہ تعالیٰ نے دیئے کہ اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے ازن سے شفاہ دے دیتے تھے اسی طریقے سے جو کوڑی کے مریض تھے ان کو شفاہ دے دیتے تھے اللہ کے ازن سے سورة المائدہ میں سورہ مریم میں سورہ علی امران کے اندر یہ تین مین سورتیں ہیں جن میں عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر آیا وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر مٹی کی مورت میں پھوک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے ازن سے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے ازن سے اب یہ کوالٹیز کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی یہاں تک کہ فرمایا کہ روح من وہ اللہ کی روح ہیں اسی کی وجہ سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس بلکل کلیر کیا کہ وہ اللہ کے بند ہیں سورہ العمران کی شروع کی آیات کا ٹوپک ہی یہ ہے بارال جس شخصیت کے ساتھ اتنے ایکسٹرارڈنی چیزیں جھوڑی ہوں تو انسانیت نے پھر ان کے بارے میں یہی کلیم کرنا ہے کہ کم از کم انہیں خدا کا بیٹا مانو یا پھر خدا کلیم کر دو اور یہ دونوں اقائد ان کے ساتھ لوگوں نے منصوب کیے کیتھولک کا اقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور پروٹیسٹنٹ کا اقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہیں جو کہ انسانی شکل میں زمین کے اوپر آگے ہیں ولی عزباللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں اقیدوں کا رد کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ العمران میں اور سورة المائدہ میں تو جس شان سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ تو اپنی نویت کی ایک یونیک ڈسکشن ہے لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عُبْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے وَقَالَ الْمَسِيحِ جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے اولاد یاکوب اُعْبُدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا لَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے وَمَأْوَاهُ النَّارِ اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ وَمَا لِضْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور ایسے شخص کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس قسم کا عقیدہ وابستہ کرے گا اس سے زیادہ تو بہتر انداز میں سمجھائے نہیں جا سکتا تھا پھر آگے چال کے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے یعنی وہ کہتے تھے کہ اس وقت ٹرنیٹی یہ تھی کہ تین خدا ہیں اللہ سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم آج کی جو ٹرنیٹی ہے اس میں سیدہ مریم کو تو سائیڈ پہ کر کے انہوں نے ہولی گوسٹ کو داخل کر دیا ہے سیدنا جبریل اللہ اسلام بہر ٹرنیٹی آج بھی اس طریقے سے موجود ہے پھر آگے چل کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مَلْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولِ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُولِ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں وَأُمُّهُ سِدِّيقَهُ ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کَانَا يَأْقُلَانِ الطَّعَامِ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوجھ رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں اور اللہ ہی سننے والا اور علم والا ہے یعنی اس میں واضح عقیدہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ عیسی ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ بھی ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ کے مقابلے پہ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا لہٰذا یہ بھی ایک ڈھکوصلہ جو تھا بعض فرقوں کا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں وہ بھی ختم ہوا نمبر ٹو نہ صرف ان کی پرستش کی نفع کی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے لہٰذا ان لوگوں کا بھی دروازہ بند ہو گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم میں اور کرسچنز میں یہ فرق ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں اس کی ماں کو پوچھتے ہیں ہم تو علیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت نہیں کرتے ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں تو اس پہ میں نے کہا تھا نہ آگے چل آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تیرے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے اور کتنی آپ سمجھ لیں وہ ہمارے ڈاکٹر سراد صاحب اس کے لئے ورڈ یوز کرتے تھے ننگی بات یعنی بالکل کھلی بھی بات کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے بھئی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہے اور وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو سرکار بابید شاہی کوئی نہیں بلکل قرآن کی ہر آیت سے یہی ارزل نکلتا ہے کہ بابیدے شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہائی کوئی نہیں تیرے بابیدے شاہی کوئی نہیں اگر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سینٹرڈ کیا ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ بلکل واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم جو علوالعظم پیغمبروں میں سے ہیں پانچ علوالعظم پیغمبر قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں سورة الاحزاب میں سورہ اشورہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اجمعین ان میں سے ایک ہیں اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں کسی کے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں تو سرکار باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں اور پھر سورة المائدہی میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ کے اندر اس ٹوپک کو اڈریس کی ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَا الْمَسِيحُ عُبْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے نعوذ باللہ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا یہ شیعہ بابے تے شائی کوئی نہیں یہ عربی سے لفظہ ہے اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے یعنی سارے باب فارغ تب بھی اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو پھر اسٹیبلش کیا غصہ تھا کرسچنز پہ سینٹرڈ کسے کیا عیسیٰ ابن مریم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی آر نہیں ہے یہ کائنات اس نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو خدا مان لیا جائے جب توحید سمجھائے گا اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے سمجھائے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب کو ہلاک کرتے اچھا وصال شریف بھی نہیں فرمایا وفاد شریف بھی نہیں ہلاک کا لفظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے یہ ہے سرکار رحمانی توحید اور ایک ہے شیطانی توحید شیطانی توحید یہ ہے کہ انبیاء کو اولیاء کو بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دو خواہ ان کی تعلیمات نہ بھی ہو تب بھی ان کو کھڑا کر دو اللہ کے مقابلے پر پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا پھر اس لیول پہ اتر کے اللہ تعالی سمجھائے گا کہ عیسیٰ کو خدا مانے میں ہو اگر اللہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا تو پھر اس لیول پہ اتر کے بات کو سمجھانا پڑتا ہے اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے عقیدہ امت کو دیا کہ نبی الاسلام کی میت کے اوپر جب انہوں نے خطبہ دیا ہے حمد و سلات کے بعد سعی بخاری میں کم از کم چار جگہ یہ خطبہ آیا ہے تو آیات بعد میں پڑھی ہیں پہلے انہوں نے اپنی طرف سے ایک جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا جس طرح میرے اوپر یہ اتراز کرتے ہیں انجینئر صاحب یہ جملے کیوں بولتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی خود جملے بولے ہیں شارعہ تو نہیں تھے وہ وہ بھی نبی الاسلام کے صحابی تھے بارال امتی تھے فالو تو انہوں نے بھی دین کوئی کرنا ہے اَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے وصال فرماگے وفاد فرماگے کوئی الفاظ نہیں حالانکہ یہ بھی عربی کے الفاظ تھے ان کو کسی نے نہیں کہا رہی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے انہیں پتا تھا وہ بات اور ہے یہ بات اور ہے دنیا سے مر چکا ہے شہید بھی اللہ کے حضور زندہ ہے قرآن میں ہے دنیا میں اگر زندہ ہے تو اس کی بیوی پھر کیا دوبارہ نکاح کر کے زنا کر رہی ہوتی ہے بھئی مر چکا ہے اس لیے وہ کسی اور مر سے شادی کرتی ہے اللہ کے حضور زندہ ہے نبی کی بیوی اس لیے نہیں کرتی ہے کہ وہ امت کی ماں ہے اس وجہ سے نہیں کہ نبی آخرت میں زندہ ہے اس وجہ سے کہ وہ امت کے باپ ہیں اور ان کی بیویاں مائے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ والا معاملہ ختم کر دیا نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں اور پھر صورت العذاب میں آگے چل کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تم ان کی بیوی کے ساتھ شادی کرو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنر کے طور پر کیا لیکن دوسری طرف حضرت جعفر تیار شہید ہوئے ہیں غزبہ موتا کے اندر حضرت علی کے بھائی ان کی بیوی اسمہ بنت امیس ان کے ساتھ حضرت ابوکر نے شادی کر لی حالانکہ جعفر وہ ہیں جن کا نام جعفر تیار ہے بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں دو پر دیئے ہیں ان کے بازو کٹ گئے تھے اس سے وہ اڑتے ہیں جنت میں یعنی کنفرم زندہ اور بیوی نے نکاح کر لیا حضرت ابوکر کے ساتھ ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے پھر حضرت ابوکر بھی فوت ہوگئے پھر اسی عورت کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا اور محمد بن ابی بکر کی پرورش کی اور جعفر تیار کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر اس کی بھی پرورش کی بلکہ ان کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر شہید زندہ ہے تو یہ کیا آگے چل رہا ہے سارا معاملہ تو وہ زندگی اللہ کے حضور ہے حضرت ابوکر نے ایک فرضی جملہ بولا جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر گئے وَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتِ کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی کسی نے نہیں کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت یہ کون سی آیت ہے یہ کون سی حدیث ہے یہ آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں کسی کی جورت نہیں تھی انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوکر جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ عقید ہے اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں وہ کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر دیکھا ہے اس وقت بھی بوت پرست نوے کروڑ ہیں اور کرسچنز جو ہیں دو عرب سے زیادہ ہو چکے ہیں اس وقت بھی سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہو رہا ہے پیغمبر کا قصور نہیں ہے ان کے ماننے والوں کا ہے لیکن نبیل اسلام نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا یہ چیز تھی حضرت ابو بکر کے سامنے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق نے ایک فرضی جملہ بولا کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضرت ہم میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے آپ مسلمانوں پہ کلمہ کو مشرک ہونے کا فتوہ کیوں لگا رہے ہیں انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا یہ سب کچھ کہنے کہ بعد انہوں نے آیت پڑھی میں تو بڑی تیارت کرتا ہوں پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر ردیس پڑھتا ہوں پھر کہتا ہوں بابت شاہی کوئی نہیں لیکن عضرت ابو بکر صدیق نے پہلے اپنا جملہ بولا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی پھر کہا کہ قرآن میں آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ رُسُولُ محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یعنی نبی الاسلام پہ تو عسان نہیں کیا نا تم نے تم نے اپنی آغرت کے لیے کلمہ پڑھا پھر پڑھا اِنَّكَ مَيِّتُمْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت کے دن جھگڑا کرو گے اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا آیات بعد میں پڑھی عقیدہ پہلے دیا تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب کے دماغ میں باتیں کہاں سے آتی ہیں بھئی انجینئر صاحب حضرت ابوبکر صدیق کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تم کہو گے کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو پھر انجینئر کیوں نہ کہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو اپنا پشاب نہیں روک سکتا سمندر روکنا تو دور کی بات جب کوئی شخص گمرائی پھیلاتا ہے نا تو اس کے مقابلے کے اوپر کاؤنٹر نیڈیٹیو اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے میں آج آپ کو بڑے وسوق سے کہتا ہوں آج اگر عزت ابوبکر سے زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ سخت جملے ان کے اوپر بولتے ہیں جب کچھ ہوا نہیں تھا تو یہ کہہ رہے تھے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مار چکے یعنی دو کتنی سخت باتیں ایک تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں عبادت کرتا ہے سیدھا سیدھا بھی شرکہ فتوہ کوئی نہیں کرتا تھا ان کو بھی پتا تھا اور دوسرا نبی الاسلام کی تعریف کرنے کی بجائے کوئی نات پڑھنے کوئی دروشی پڑھنے کی بجائے سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ مر چکے ایک غم ہے صحابہ کو اوپر سے اس طرح کے جملے اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام کے لیے توحید تاپ پرارٹی تھی انہیں یہ پتا تھا کہ پیغمبر اسی میں خوش ہیں جو حضرت عبقر صدیق بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو اور یار پیغمبروں کو تو چھوڑ دیں ہم میں سے جن لوگوں کو توحید کا تعرف ہوا ہے اگر ہماری شان میں کوئی ایسی کوئی بات کر دے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہو تو یقین کریں ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو تو پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی کتنی عالی شناکت رکھتے ہیں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا قیدہ وابستہ کرے کہ خدا کے مقابلے پہ اسے کھڑا کر لیا جائے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم کبھی آر محسوس نہیں کریں گے اس بات پر کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے نہ کوئی مقرب فرشتہ اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس چیز سے آر محسوس کرے گا پھر قیامت والے دن ہم سب کو جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسوں کو یہ سمجھانے کے لئے تھا ایسا کبھی بھی نہیں ہونا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا یہ سورہ النساء میں تھی آیات سورہ علی امران میں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ وہ تو کہتا ہے کونو ربانیین اللہ والے بن جاؤ بس سبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی جس سے تم درس دیتے ہو ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے کہ تم انبیاء اور فرشتوں کو رب مان لو کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ یہ اتنی سخت آیات ہیں سوری علی عمران کے لئے خیر یہ ٹوپک تو آج نہیں تھا میں تو ایک کیفیت تاریوی تو اس طرف چل پڑا اس کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں شیطانی توحید کا فتنہ شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ یہ بابوں کی توحید ہے پیغمبروں کی توحید کوئی اور ہے وہ وہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے خیر ٹوپک کی طرف واپس آئیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا یہ اجمعی عقیدہ ہے پانچ جملوں میں میں وہ عقیدہ بیان کر دیتا ہوں نمبر ون عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں 33 ایرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا نمبر ٹو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے نمبر تھری عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے دجال کو قتل کریں گے جزیہ موقوف کر دیں گے پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ امام مہدی ان کے لئے گراؤنڈز بنائیں گے لیکن الٹی میٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپورد کر دی جائے گی کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹرارڈرنی فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے اس کے لئے پھر بڑی پرسنیلٹی چاہیے اور وہ عیسیٰ ابن مریم اور نمبر فور وہ چالیس سال تک دنیا میں حکومت کریں گے اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے ان کے بچے بھی ہوں گے یعنی ان کی عمر سیونٹی تھری ایئرز ہوگی تیتیس وہ جو دنیا میں گزار چکے چالیس ابھی انہوں نے گزارنی ہے اور نمبر فائیو عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزہ شریف میں دفن کریں گے یہ جو پانچوں عقیدے ہیں نا یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان پانچوں عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجمع امت ہے ان میں سے ایک ہے ویسے کچھ شخص اٹھ کے ختم نبوت کا معنی بدل کے تو غلام آمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ کھڑا کر دے تو ہم اسے یہ کہیں گے بھئی ختم نبوت کا عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو اس طرح کا ختم نبوت کا عقیدہ امتی نبی والا تو کبھی نہیں رہا یہ تمہاری خرافات ہے اسی طریقے سے آج کا کوئی فلسفر یا کوئی موڈرن عالم دین کھڑا ہوگے کہتے ہیں کہ میں اس عقیدے کو نہیں مانتا کوئی تعلق نہیں تمہاری گمرہی کے لیے اتنے ہی کافی ہے اجمع امت اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹی سیٹی اجمع امت ہے یہ امت نے عملی تواتر اور اجمع سے قرآن ٹرانسفر کیا ہے ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا یہ ذہن میں رکھیے گا اور اجمع سے مراد ہوتا ہے جب پوری امت کا ایک عقیدہ ہو ہاں اگر اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہ اجمع امت نہیں ہوتا تو جس طرح قرآن کے بارے میں یہ اجمعی اقیدہ ہے کہ یہ محفوظ ہے کتاب سنی ہو شیعہ ہو جتنے بھی ان کے آف شوٹس ہو سب کا یہ اقیدہ ہے اس طرح یہ والا جو اقیدہ ہے اس کے اوپر نہ صرف ویدن اسلام یا مسلمانوں میں اجمع ہے بلکہ انسانیت کا اجمع ہے جیوز اور کسچنز بھی مانتے ہیں خیر ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے لیکن بارحل ایک پرسنیلٹی کے بارے میں سب متفق ہیں تو اس حوالے سے جو لوگ چیزیں نکالتے رہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے نبیل اسلام نے واضح فرمایا تھا المستدرق لی الحاکم میں حدیث ہے الموجم القبیر تبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر ون ففٹین اسے سپورٹیو ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پر اللہ کا ہاتھ رہے گا یعنی پوری امت اگر کوئی عقیدہ بتا رہی ہوگی نا وہ کبھی گمراہی پر مبنی نہیں ہوگا مثلا پوری امت بتاتی ہے کہ نمازیں پانچ ہیں پوری امت بتاتی ہے کہ نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے پوری امت بتاتی ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں زور کے چار اثر کے چار تین مغرب کے اور چار عشاء کے یہ اجماعی عقید ہیں پوری امت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کو غسل دے کر کفن دے کر قبلہ رخ قبر میں رکھنا ہے اور اس کا جنادہ بھی پڑھنا ہے یہ اگریڈوپون چیز ہیں یہ اجماعی امت والی چیز ہیں اسی طریقے سے حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح علیہ السلام کے اوپر بھی امت کا اجماع ہے کسی بندے کے اختلاف کرنے سے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے کہ اسے اتنا اجاگر کیا جائے کہ آپ ایک مسیبت ڈال کے بیٹھ جائیں ہم دلائل رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان لوگوں کے شیطانی وسوسوں کا رد بھی کریں گے تاکہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ آجائے سب سے پہلے قرآن پاک میں جو آیات ہیں میں انشاءاللہ وہ کور کروں گا تین مقامات سے عیسی بن مریم سے متعلق جو حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح سے لیٹڈ آیات ہیں اور ان کی ساتھ ساتھ تشریع بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور انڈ پہ جا کے میں بارہ سیول سنادہ حدیث بیان کروں گا لیکن وہ آخر میں بیان کروں گا صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ امت نے خود سے گھڑ لیا ہے قرآن میں اس کی کوئی جڑ موجود نہیں ہے ان کا رد کرنا اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے احدیث تو امن آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن دہر ہے کہ ہم تو ہر حدیث ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ بارہ سیول سنادہ حدیث انشاءاللہ تعالیٰ میں انڈ پہ بیان کر دوں گا تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد اجمعین الیوم الدین ہاں جی پہلا مغام جو ہے جی وہ سورہ النساء کی آیت نمبر وان ففٹی سکس آن ورڈ سورہ النساء کنکلوڈ ہو رہی ہے ان آیات کے اندر جیوز نے جو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کی ایک فیرست آپ سمجھ لیں پورا مقدمہ ان پہ قائم کیا انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جیوز کے دلوں پر جو مہر لگا دی اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور یہ جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور ان کا یہ قول جو انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا نعوذ باللہ کہ ان کا بیٹا جو ہے یہ آوٹ آف ویڈ لاغ پیدا ہوا ہے بجائے اسے موجزہ ماننے کے وَقَوْلِهِمْ اور ان کا یہ کہنا بھی اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عَيْسَ بْنَا مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ کہ بے شک ہم نے تو مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کے رسول ہے اب اس کے اندر ایک بڑی حیران کن بات ہے چھپی ہوئی کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہے ان کو قتل کرنے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں کیونکہ رسول کبھی بھی قتل نہیں ہوتا انبیاء قتل ہوئے ہیں قرآن میں جن آیات میں رسول کے لیے ورڈ ہے نا وہ بھی لغت کے معنوں میں آیا جب ٹرمانالوجی میں اسطلاح میں بات کرتے ہیں تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی رسول کی شریعت میں مجدد کی حیثیت سے آتا ہے اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے نہ کہ کوئی نئی شریعت لے کے آتا ہے اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے رسول تو بہت تھوڑے ہیں وہ مسلم دعامد میں حدیث ہے مشکات میں بھی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں ان میں سے صرف تین سو پندرہ رسول ہیں باقی سب کے سب انبیاء ہیں رسول شریعت کے ساتھ آتے ہیں پلس رسول آ کے اپنی قوم کو یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا اور پھر اس کی وجہ سے ان کی قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے جس طرح نوح علیہ السلام رسول تھے حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوت علیہ السلام تو اس لیے دیکھیں انہوں نے دھمکیاں دیں اور مخالفین تباہ و برباد ہوئے موسیٰ علیہ السلام لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں وہ صرف دعوت توحید دیتے ہیں جو اگلی شریعت ہے اس کی پیروی کا حکم دیتے ہیں جس طرح کہ یوسف علیہ السلام وہ کہیں آپ کو ان کی دھمکی نظر نہیں آئے گی کہ اگر مجھ پہ ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا وہ تو صرف جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دیتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام حضرت عسیق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ نبی و رسول میں فرق ہے رسولوں کے کیس میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا ہے قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُّلِي اللہ نے یہ تیہ کر لیا اپنے پاس کہ بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے رسول کبھی قتل نہیں ہوگا کیونکہ رسول اگر دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے تو اس کی رسالت تو پھر گئی نہ دھمکی لگا رہا تھا مخالفین کو خود قتل ہو گیا ان کے آتوں یہ وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں ہوئے اللہ تعالی نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا بچا لیا اور ان کے مخالفین پہ عذاب کا کوڑا پھر برسا اور مسلسل پچھلے دوہزار سال سے برس رہے ٹائٹس نے سیونٹی اسوی کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدایش سے ایکزیکلی فائی ہنڈرز ایئرز پہلے حیکل سلمانی جو دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا تھا نیبوکیٹ نظر کے توڑنے کے بعد اسے توڑ دیا ایک دیوار صرف چھوڑی اس نے وہ جس کے سامنے یہ وہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں ویلنگ وال دیواریں گریہ اور پھر مسلسل عذاب کی قسطیں ان پہ آتی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی پچھلی صدی میں تو اتنا بڑا عذاب آیا کہ وہ انسانی ہسٹری میں نہیں آیا کسی کے اوپر ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہیڈلر نے دوسری جنگ عظیم کے اندر سو فیکٹریز میں گیس چیمبرز کے اندر قتل کر دیا ہیڈلر کا جو عمل ہے وہ غلط ہے اسے ہم کنڈیم کریں گے ان پہ جو عذاب آیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے سبب اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ یہودی خود مانتے ہیں آرڈ بھی آپ کو پتا ہے جو زائنسٹ ہیں وہ الگ سے ہیں جیوز الگ سے ہیں زائنسٹ نے اسرائیل بنایا اسرائیل بنانے کو جیوز حرام سمجھتے ہیں جو اریجنل یہودی ہیں جو امریکہ میں آپ کو فلسطین کے جھنڈے لگائے ہوئے اور اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر کراس کا نشان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں وہ جیوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں یہ کام کرنا کہ ہم الگ سے ریاست بنائیں جب تک ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالی ہمیں حکومت نہیں دے گا اور وہ اللہ ہی ہمیں حکومت بنا کے دے گا کیونکہ انہوں نے تب موسیل اسلام کو بھی کہا تھا کہ اللہ ہی جا کے جہاد کرے ہم نے نہیں کرنا تو یہ کیسے کر سکتے ہیں تو ایک پولٹیکل مومنٹ تھی یہ زائنس مومنٹ جو ہے ہاں ان کا مذہب جو ہے وہ یہودیت تھا بس یہ ہے جس طرح کے سلطنت عثمانیہ یا بنو امیہ بنو عباس یا باقی حکومتیں اسلامی حکومتیں تو نہیں تھی ہاں وہ بادشاہ جو تھے وہ مسلمان تھے اس کی وجہ سے ذرا اسلام کا ٹپا لگ گیا ورنہ کام کوئی مسلمانوں والے نہیں تھے نہ سلطنت مغلیہ کے کام مسلمانوں والے تھے اللہ ما شاء اللہ تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے اللہ تعالی رسولوں کی حفاظت کرتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی اللہ نے حفاظت کی کہ انہیں اٹھا لیا اور ان کے مخالفین پر عذاب کے کوڑے مسلسل برس رہے ہیں آخری کوڑا برسنا ہے جب قرب قیامت میں انہوں نے خود نازل ہونا ہے تو اس وقت پھر جیوز اور کرسچن اسلام قبول کر لیں گے لیکن جو اس وقت بھی نہیں کریں گے ان کے خلاف پھر قتال ہوگا وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو اتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتے اے بریلوی دیو بندی اے دیشیہ نہیں اے مسلم لہذا مسلم بڑھ جاؤ خدا دن آ جائے تو ایک غرکت کا درخت نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ نہیں بولے گا جس کی کاشت انہوں نے بہت بڑے پہ مانے پہ کی ہے انہوں نے تو خیر کسی اور وجہ سے کی بارال آلٹی میلڈی اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے وہ بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے ریکستان میں اتنی گھنی جھاڑی وہی اگ سکتی ہے اس میں ایک بندہ کہا کئی بندے بھی آپ چھپا دے تو نظر ہی نہ آئے درخت نماز جھاڑی ہے وہ تو وہ غرکت کا درخت ان کو پناہ دے گا اثر بائز وہ قتل کیے جائیں گے میدان جنگ میں عام حالت میں نہیں قتل کرنا نہ کسی مسلمان نے یہودی کو نہ کسی یہودین مسلمان کو صرف میدان جنگ کا معاملہ ہے تو اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی عیسی ابن مریم کی اسمانوں پہ ان کو اٹھا لیا اور ان کے مخالفین پہ چونکہ وہ رسول تھے تو یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسی ابن مریم کو جو رسول اللہ تھے احسانی ہو سکتا اچھا یہاں پہ مجھے زمین یاد آیا اللہ کی راہ میں مارا جانا بہت بڑا عزاز ہے ہر نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قتل ہو ہر رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو لیکن اللہ کا رول اپنی جگہ ہے اس رول سے باہر کوئی خواہش اللہ تعالی پوری نہیں فرماتا لیکن اس کی کمپنسیشن کسی درجہ میں جس کے لیے چاہے فرما سکتا ہے اور وہ ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں ہوا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں خواہش تو تھی لیکن کیسے قتل ہوتے اللہ نے تو یہ تیع کر لیا رسول قتل نہیں ہوں گے نبی الاسلام تو رسول تھے وہ نبی تو نہیں تھے یعنی نبی ان معنی میں کہ صرف نبی نہیں تھے رسول تھے تو نہیں قتل ہو سکتے تھے اللہ نے ایک اس کا آرٹرنیٹیو دیا اور وہ یہ صحیح بہاری کے اندر موجود ہے نبی الاسلام اپنی وفات کے دنوں میں یہ کہتے تھے کہ خیبر کے موقع پر جو مجھے ایک جہودیہ نے زہر دیا تھا وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہا ہے اور آج میں اس کی تکلیف میں ہوں یعنی نبی الاسلام کو جو زہر دیا گیا چار سال پہلے آلموسٹ خیبر کے موقع پر اللہ نے اس زہر کو واپس لٹایا اور اس زہر کے اثر سے نبی الاسلام کی وفات ہوئی تو آنری طور پہ آپ کو شہادت مل گئی ورنہ اس وقت تو کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے ابودود میں بڑی تفصیلی حدیث ہے بخاری میں موجود ہے بلکہ اس جہودیہ کو پھر قصاص کے طور پر قتل بھی کروایا گیا تھا اسے پوچھا گیا یہ کیا حرکت کی ہے اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کی کہ اگر تو یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لے گا اور اگر یہ اللہ کے رسول نہ ہوئے تو ہماری جان چھوڑ جائے گی ان سے وہ تو بخاری کے الفاظ ہیں جب نبی الاسلام نے اپنی زبان پہ وہ بوٹی کا ٹکڑا رکھا وہ جو بکری کا گوشت تھا تو اس گوشت میں سے آئی کہ مجھے نہ کھائیں میرے اندر زہر ہے اس وقت پھر نبی الاسلام کو بتایا آپ نے فوراں تھوک دیا لیکن وہ کچھ اثر تو رہا کچھ صحابہ تو نگل چکے تھے تو وہ شہید بھی ہو گئے اور نبی الاسلام کو نہیں زہر ہے پتا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے یہ جو علم غیب کا عقیدہ انہوں نے خود ساختہ بنایا ہے علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا اللہ نہ بتائے تو نبی نے اپنے سامنے تو اپنے ساتھیوں کو اس طرح قتل نہیں ہونے دینا تھا حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حریص ہیں ان سے محبت کرنے والے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا بارل وہ پھر زہر عود کر آیا اور نبی الاسلام کی وفات اس کی وجہ سے ہوئی عونری طور پر آپ کو شہادت بھی مل گئی لیکن وہ چیز اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَ ابْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا قَتَلُوهُ انہیں قتل نہیں کیا گیا وَمَا صَلَبُوهُ نہ انہیں سولی چڑھایا گیا وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ بلکہ ماملہ ان کے لیے امبیگویس ہو گیا مشتبع ہو گیا ان کے قاتلین کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهُ اور بے شک اس ماملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں لَفِي شَكِمْ مِنْ وہ ان کے ماملے میں شک میں ہے انہیں کوئی یقین سے نہیں پتا ظاہر ہے کہ جیوز اور کرسچنز دونوں اس کے پر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سولی چڑھا دیا عیسی ابن مریم کو یہودیوں نے چڑھایا اور کرسچنز انہیں اس ماملے میں عیسی ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں اسی ورس ہے ان دونوں نے کبھی بھی ایک ہا نہیں کیا یہ آج جو آپ کو ایک ہا نظر آ رہا ہے اس کی ریزن کوئی اور ہے وہ میں دجال والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اس ماملے میں ان کے پاس کوئی علم والی بات تو ہے نہیں ہے اِلَّتِّبَاعَ وَن سوائے اس کے کہ یہ اپنے گمان کی پیر بھی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور جکیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر لیا اپنی طرف وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے انہیں تباہ کر دیتا لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا عیسیٰ ابن مریم کو یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا اس میں واضح آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دیئے گئے اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا کہا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ماتا کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے فلان جگہ ان کی قبر ہے نہیں فوت ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے یہ ذکر ہے کہ قتل نہیں ہوئے سلیب نہیں دیئے گئے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تو یہ اتنے غیر معمولی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جو مسلم مفسرین ہیں امام تبری ہوں یا امام ابن کثیر ہوں انہوں نے مختلف روایتیں نکل کی ہیں ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات نبی اللہ علیہ السلام نے تو کوئی بیان نہیں فرمائی بس اتنے ہی عقیدہ آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا لیکن وہ ایونٹ کیا ہوا تھا وہ تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں بعد میں پوپ کی لائبریڈی سے سترمی صدی کے آغاز میں آلموسٹ آٹھ سے کوئی چار سو سال پہلے ایک انجیل کا ورجن نکلا تھا انجیل برنباز کا اب کرسچنز تو انجیل برنباز کو نہیں مانتے بعد میں ترکی میں بھی ایک سمگلنگ کے دوران بھی کچھ سال پہلے ایک اس کا نسخہ ایک بندے کے ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ اب ترکی کے میڈیا کا تو دعوی ہے کہ وہ پندرہ سو سال پرانا نسخہ ہے نبیل اسلام کی پیدائج سے بھی پہلے کا ہے اگر واقعی ایسا ہے اور اس میں وہی کچھ لکھا ہو ہے تو یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے کیونکہ پھر مسلمانوں پہ تو الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے لیکن اس کی کوئی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہوئی بھی لہٰذا میں وسوق سے نہیں اسے آن کر سکتا کہ واقعی وہ پندرہ سو سال پران ہے میں نے انجیل برنباز پڑھی ہے اس کا جو مزاج ہے اس کتاب کا اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتاب کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی بھی انجیل ہے اور مسلمانوں میں چند سکولرز ہیں جو کرسچنز کے ساتھ اس معاملے میں اگری کرتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان نہیں لکھ کے برنباز کے متھے ماری ہے اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں اور دوسرا ہے الہامی کتابیں سینٹڈ اراؤنڈ گارڈ ہوتی ہیں وہ سینٹڈ اراؤنڈ نبی الاسلام کے ہے حتیٰ کہ اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت آدم الاسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کے دائیں انگوٹھے پہ لا الہ الا اللہ اور بائیں انگوٹھے پہ محمد الرسول اللہ ظاہر کیا پھر نبی الاسلام کا تعرف کروایا پھر انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا وہ بریلوی پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انجیل برنباز میں تو کسی بریلوی نہیں اس زمانے کے لکھی ہوئی ہے یہ تو میں تو ایگری نہیں کرتا کیونکہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے ہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ مزاج اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہوگی ہیں لیکن اوورال وہ اس طرح کا مزاج اس میں نظر نہیں آتا جو آپ کو گاسپل آف جان میں لیوک میں اور مارکس اور میتھیو میں نظر آتا ہے بارال جن کی جذباتی ایفیلیشن ہے ہم اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی میں پندرہ سو سال پرانا نسخہ ہے تو ٹرکی کو تو فوراں سے پہلے کاربن ڈیٹنگ کروانی چاہیے میں کہہ تو انہی گورہ آپ کا مقدمہ مان لے گا ہے اگر کاربن ڈیٹنگ سے اس کی ڈیٹ نکل آئے وہ تو بڑی سانی سے پتا چال جاتا ہے کہ یہ کتنا پرانا نسخہ ہے جس طرح قرآن پاک کے بھی کچھ نسخوں کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے حضرت عثمان کے زمانے کے نکلے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آکس ورڈ کی لائبریڈی میں رکھیں میں تو اس کی بھی کروائیں اور میرے خلال اس کی نہ کروانا اور اس کو اس طریقے سے ہائلائٹ نہ کرنا ہی اس کو مشکوک بنا دیتا ہے بارال انجیل برنباس کا میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ شاید کوئی اس کی طرف ریفر کرے اور کئی لوگوں نے تو وی لاؤگز پورے پورے بنا دیئے وہ اتنے مضبوط دلائل نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے پیش کریں کیونکہ وہ ان کو مانتے نہیں ہیں ہمارے پاس آل لیڈی گوسپل آف جان کے اندر اتنی تفصیلی نبیل اسلام سے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں ڈیوٹرانومی چپٹر میں تورات کے اندر بھی کہ وہ تو ڈاکٹر زاکر نیک نے اور احمد دیداز صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے پر ویڈیوز ریکارڈ کروائی نہیں ہے کہ ہمیں برنباس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں بارال اس میں بھی ایک سٹوری ملتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے اسمان سے چار فرشتے نازل ہوئے اور ان کا ایک ہواری تھا یہودہ اس نے خیانت کر دی تھی عزت عیسیٰ کے ساتھ اور ان کی رہائشگاہ کی جگہ بتا دی تھی اور وہاں پہ رومنز کے فوجی پہنچ گئے بودھ پرس رومنز کے پپٹ حکومت اس وقت یہودیوں کی تھی لیکن اوورال بودھ پرستوں کی تھی تو فائنل ڈیسین ان کے ہی ہوتا تھا تو وہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش کر کے ان کے کان بھرے بارل وہ جب رومن فوج گرفتار کرنے کے لیے آئی تو وہ جو یہودہ تھا اس نے ان کو کہا کہ بھئی میں جس کے ایک طرف اشارہ کروں گا اے میرے استاد تو تم نے اسے گرفتار کر لینا ہے ظاہر ہے وہ تو دوسری جگہ سے فوج آئی بھی تھی اس زمانے میں کوئی تصویریں تو نہیں ہوتی تھی کہ آپ پیش کریں کہ جناب یہ ہے آپ کو اس کو آپ نے نامعلوم افراد میں شامل کر لینا ہے اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا تو وہ جب اندر گیا اس نے اشارہ کیا وہیں پہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر موڑزانہ طور پر جب وہ اندر گیا تو اس ایکٹیوٹی کے پرفارم ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معاملہ کیا کہ وہاں پہ اندر تو اندھیرہ تھا جب یہ یہودہ انٹر ہوا نا تو زیرہ بھاگ در بچ گئی اسی دوران انہوں نے وہاں شمہ وغیرہ روشن کی تو یہودہ کی شکل جو ہے وہ ایسا ابن مریم والی اللہ تعالی نے بنا دی تھی سزا کے طور پر تو جو باقی حواری تھے انہوں نے کہا اے میرے استاد سب نے یہی کہا تو رومن فوج نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اسے سولی چڑھا دیا اسی طرح کی تفصیلات آپ کو ابن کسیر میں اور تبری میں ملیں گی لیکن اس میں دیفرنٹ انداز میں ملتی ہیں اس میں یہودہ کا ذکر نہیں ہے اس میں کسی اور بندے کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا اور اس میں پوزیٹیو انداز میں ہے کہ حضرت عیسی بن مریم نے یہ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوس حاصل کرے تو وہ میری جگہ سولی چڑھے گا پھر تو ایک ہی شگیر تھا جو تیار ہوا اس نے کہا کہ حضرت میں تو پھر اللہ تعالی نے اس کی شکل عیسی بن مریم والی بنا دی اور وہ سولی چڑھ گیا اور اس کے عوض اللہ تعالی نے اس کو جنت میں عیسی بن مریم کا پوز دے دیا اب یہ بالکل 180 ڈگری ایک طرف وہ خائن ہے اور ایک طرف یہ اس نے اپنے نبی کے لیے جان دیا اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے یہ معاملہ آج تک مشتبہ ہی ہے لیکن انڈ ریزلٹ یہ ہی ہے کہ عیسی بن مریم کو اللہ تعالی نے اٹھا لیا یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی دوسرا یہ کہ واقعی ایک بندہ سولی چڑھا ہے جس کی شکل حضرت عیسی بن مریم والی تھی لہذا جیوز اور کرسچنز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسی بن مریم کو سولی دیا گیا یہ بات 50% درست ہے کہ ان کی شکل کے ایک بندے کو سولی دی گئی ہے یہ مسلمان جو کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ اس لیے کہ وہ عیسی بن مریم نہیں تھے لیکن شکل ان کی وہی تھی لہذا فتوہ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے ان کو تو نہیں پتا تھا نہ اس وقت کوئی ڈی ای نی ٹیسٹ والا معاملہ تھا لہذا یہ جو انسانی ہسٹری میں بات چل رہی ہے کہ حضرت عیسی بن مریم سولی دیئے گئے تو واقعی عیسی بن مریم کی شکل کا ایک بندہ اسی جگہ سے گرفتار ہو کر سولی دیا گیا ہے ہاں جو اوریجنل عیسی بن مریم تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پہ اونگ تاری کی اور انہیں فرشتوں کے ذریعے اسمان پہ زندہ اٹھا لیا تو یہ پورے کا پورا معاملہ ہے جو عیسی بن مریم کے اٹھائے جانے سے متعلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ فہمارا ہے کہ مشتبع ہو گیا مشتبع یہ ہوا کہ بعد میں پھر انہیں خیال آیا ہے کہ بھئی جو بندہ مخبری کرنے آئے تھا وہ کدھر گیا ایک بندہ تو کم پڑ گیا تو وہ پھر بندہ انہوں نے کیا تلاش کرنا تھا برحال یہ سارا معاملہ ہو گیا اب یہاں تک تو یہ کیدہ بیان ہوا ہے کہ اسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا اگلی آیت کے اندر سورہ النساء کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کِتَاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مگر یہ کہ وہ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَ اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر گواہ بھی بنیں گے یہ جو آیت کا پورشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پہ سب اہلِ کتاب ایمان لے آئیں گے لیکن ان کی زندگی میں تو صرف بارہ ہماری لے کے آئے ہیں اس آیت کو تلاوت کر کے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے سلیب کو توڑ دیں گے کرسچینٹی ختم جب عیسیٰ ابن مریم اس سلیب توڑ دیں گے تو کس کرسچن کی جرت ہے کہ وہ پھر سلیب کو مانے اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں اور خود گمد خضرہ کو تھا قبروں پر مارتیں مت بنانا تو پھر تو کسی کے کوئی گجائش ہی نہیں رہتی کہ وہ مزارات کا دفاع کرنا شروع کرتے تو یہ لوجیکلی سمجھ آتی ہے تو عیسیٰ ابن مریم سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے علامتی طور پر یعنی کہ یہ خنزیر اگر کوئی کھا بھی رہا تھا تو بھئی یہ حرام ہے جزیہ موقوف کر دیں گے جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے انسان مجورٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مخالفین تو بیسی قتل ہو جائیں گے ہر طرف اسلام ہوگا اور پھر حضرت ابو حریرہ یہ بیان کر کے حدیث یہی آیت پڑھا کرتے تھے وہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں آنا ہے اور وہ حدیث کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ کوٹ کیا کرتے تھے تو اس مقام پر حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح دونوں کور ہو گئے ہیں کہ زندہ انہیں اٹھایا گیا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اس کے بعد جب وہ آئیں گے پھر ان کے اوپر زیرہ وہ موت بھی تاری ہوگی جو قرآن میں آئے کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم نے بھی مرنے انسان ہے موتوں ان کو بھی آنی ہے تو یہاں پہ غامدی صاحب کی طرف سے ایک پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جی سورة المائدہ کے آخری رکوع میں تو عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں سے اعلان برات کریں گے اور وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گوا تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گوا تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ جب میں دوبارہ دنیا میں آیا تھا تو پھر میں نے ان کی اصلاح بھی کر دی تھی اور لوگ میرے پر ایمان بھی لے آئے تھے تو چونکہ اس میں یہ نہیں لکھا لہذا دوبارہ آنا مشکوک ہوتا ہے بھئی دوبارہ وہ ان لوگوں کے اوپر تو نہیں آئیں گے وہ تو ہزاروں سال بعد دوبارہ آ رہے ہیں تو لوجیکلی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قیامت کے دن یہ کہنا بنتے ہی نہیں ہے کہ میں دوبارہ آیا تھا تو میں نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا بھئی یہ تب کہتے ہیں جب انہی میں دوبارہ آتے ہیں جب ان لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے انہوں نے ان کا انکار کیا یا ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی وہ تو مر چکے عیسیٰ ابن مریم تو کسی اور نسل کے اوپر آ رہے ہیں تو اس کا ذکر وہ کیوں کریں گے خامخارہ ایک چوہ چھوڑنا ہوتا ہے اور لوگ بھی پیشے چاٹ بڑنا واقعی یہ تو کونہ نہیں لکھیا بھئی یہ تو تب لکھا ہوتا ہے جب عیسیٰ ابن مریم تیتیس عیسیٰ میں اٹھائے جاتے اور چونتیس کے اندر واپس آ کے تو ان کو دوبارہ کلمہ پڑھاتے پھر تو بات ہوتی تیتیس میں اٹھائے گئے ہیں آج دوہزار تئیس ہو چکی ہے دوہزار سال ہو چکے ہیں آج بھی اگر وہ آ جائیں تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ عامل دن کے میں جب دوبارہ گیا تھا تو میں نے ان کو دوبارہ مسلمان کر لیا تھا کہ وہ تو مر چکے وہ تو جہنہ میں پہنچ گئے جنہوں نے عزت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقید وابستہ کی ہیں لہذا بالکل یہ جان موجھ کے نہ قرآن میں کوئی اس طریقے سے اپنی بات کو داخل کرنا اب یہ آیات اتنی غیر معمولی ہیں سورہ النساء کی کہ ان کی وجہ سے غاملی صاحب کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غیر معمولی معاملہ ہوا ہے قادیانیوں کا تو عقید ہے کہ وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر بھی ہے غاملی صاحب کا عقید ہے کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لی تھی تاکہ اس لاش کی بے حرمتی نہ ہو تو آدھا عقیدہ وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان پر موت تاری کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہم کہتے ہیں نہیں اس وقت نین تاری کر کے انہیں اٹھایا اور اس کے ثبوت میں ہم قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ پیش کریں گے اور احادیث کو تو انہوں نے نہیں ماننا تو اس کو تو چھوڑ دیں ہم آیات سے اس مقدمے کو کلیر کریں گے یہاں پہ بالکل واضح ہے اگر ان کی موت ہوئی ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ یہ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ صریف دیا گیا اور یقینا نہیں قتل کیا گیا تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ ماتا کہ اللہ نے انہیں موت دی اور اوپر اٹھا لیا لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے بَرْ رَفَعُ اللَّهُ إِلَهِ بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا یہاں آنا چاہیے تھا نا یہ وہ کرال رہی ہے جو صحیح والی کرال رہی ہے لہٰذا یہ اس طرح کا جو عقیدہ پولنگ میں چند لوگوں نے چھوڑا اور بعد لوگوں نے پھر اس میں مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیلے کہ جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو ختمِ نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی قادیانی بھی تو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں غلام و قادیانی دجال کے بارے میں تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام آخری پیغمبر ہے تو ختمِ نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی ختمِ نبوت کیسے سٹیک پہ لگے گی حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں امتی نبی نہیں امتی ہاں چونکہ وہ نبی پہلے سے ہیں تو نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے نبی تو وہ ہوں گے اس لیے نہیں کہ وہ آپ نبی بن کے آئے ہیں اس لیے کہ وہ پہلے سے نبی ہیں غلام و قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں امتی نبی اور وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں وہ نبی بن کے آیا ہے امتی نبی کی حیثیت سے جبکہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ امتی نبی ہیں نہیں بلکہ وہ امتی بن کے آئے ہیں نبی وہ پہلے سے تھے اس امت میں وہ نبی بن کے نہیں آئے یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کو مکس کرنا ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے ایک جابو قبول سے اور حق محر سے بدکاری نکاح میں کنورٹ ہو جاتی ہے بڑا فرق ہوتا ہے چام چیزوں کے مماثلت سے آپ اپنی مرضی سے ایکسپشنز تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں ختم نبوت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا اسی ایکسپشن قرآن میں نبی الاسلام نے احادیث میں بیان کر دی ہوئی ہیں اور اس طرح کی اور کئی ایکسپشنز ہیں یہ غامدی صاحب وہی ایک گھنونہ کھیل کھیل رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو سورہ یاسین میں اور سورہ واقعہ میں لکھا ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا لہٰذا قرآن میں جو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ فراد ہے فراد ہی ہوا نا پھر تو کیا کہیں گے یہ غامدی صاحب کہ نہیں وہ جنرل رول ہے یہ ایکسپشن ہے ایک چھوٹی سی بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی نبوت بنوانے کے لیے وقتی طور پر مردوں کو زندہ کیا تو وہ جنرل رول کیوں ٹوٹ گیا کہیں گے نہیں وہ ٹوٹا نہیں ہے یہ ایکسپشن ہے سرکار عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے بھی یہ وہ ایکسپشن ہے جس سے ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا اس طرح تو قرآن میں اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ پکنٹ چوز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ ایکسپشنز والا جو معاملہ ہے اس کو یک لخت نگلیکٹ کریں گے تو یہ ایکسپشنز والا معاملہ آل لیڈی قرآن پاک میں موجود ہے اللہ تعالی جنرل رول کے طور پر ایک بات کرتا ہے پھر اس میں ایکسپشن بھی ہوتی ہے دینی اقامات میں بھی کئی جگہ یہ چیزیں مثال کے طور پر موجود ہیں اب یہ وہ مقام تھا جس میں واضح عقیدہ آ گیا دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ علی امران کی آید نمبر ہے ففٹی فائیو جس میں سے بعض قادیانیوں نے بھی دھوکہ دیا اور غامدی صاحب بھی یہاں پہ ایک لفظ کا ترجمہ موت کرتے ہیں حالانکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو اپنے استاد ہے نا امین احمد اسلائی صاحب انہوں نے تدبر القرآن کے اندر آدھا عقیدہ وہی مانا ہے جو باقی مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا انہوں نے کہا کہ کوئی عربی کا کرینہ بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ موت کرے اور انہوں نے سورہ النساء کی آیات کو جوڑ کے کہا کہ بالکل جسے تھوڑی بھی عربی سے واقفیت ہے جس میں تھوڑا سا بھی کومن سینس موجود ہے وہ کبھی یہ ریزنڈ نہیں نکالے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے کے اپنے پاس اٹھایا بلکہ زندہ ہی اٹھایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو استاد ہیں جو کافی یعنی اچھی چیزیں ان سے ڈاکٹر سراد صاحب نے سیکھی اور کچھ جو اجماعی عقیدوں کے خلاف چیزیں تھی وہ غامدی صاحب نے سیکھ لیں بارال اس معاملے میں غامدی صاحب علاہ ان کا عقیدہ نہیں ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَىٰ اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اِنِّي مُتَوَفِّكَ بے شک میں تجھے مُتَوَفِّ کروں گا اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ میں ایسے مُتَوَفِّ اب مُتَوَفِّ کن کن معنوں میں آتا ہے وہ میں بعد میں قرآن سے ڈسکس کروں گا اِنِّي مُتَوَفِّكَ بے شک میں تمہیں مُتَوَفِّ کروں گا اور ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں تم پر نیند تاری کروں گا وَرَافِعُكَ اِلَيَّا اور پھر اپنے پاس اٹھا لوں گا اب اگلے الفاظ وہی ہے اٹھا لوں گا اب یہ میں نیند والا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ سورہ نصاب میں ہو چکا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سلیب چڑھے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا اور وہاں اللہ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ ان پر موت تاری ہوئی ہے نہیں لہٰذا یہاں جو ہے یہ مُتَوَفِّ کا کیا ہے نیند تاری ہونا جیسا کہ سورة الالفعال میں آئے کہ غزوِ بدر میں غزوِ اہد کے اندر مسلمانوں پر اللہ تعالی نے سکونت تاری کرنے کے لئے نیند کا غلبہ کر دیا تھا بخاری میں تو الفاظ ہیں حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ تلوار پکڑی ہوتی تھی ہاتھ سے شوٹ جاتی تھی اتنی نیند آتی تھی اللہ کی طرف سے سکیند کیونکہ نیند اسی وقت آتی ہے جب انسان بے فکر ہو فکر مند آدمی کو اتنی ہی آتی نیند تو اللہ کی طرف سے ایک سکیند نازل ہوئی قرآن میں اس کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں تلوار بھی آس سے شوٹ جاتی تھی اتنا غلبہ ہوتا تھا مدان جنگ میں تلوار شوٹتی ہے بندے کے موت سامنے نظر آ رہی ہو یا آپ نے مر جانا ہے یا اس نے مار دینا ہے یا آپ نے اس کو مار دینا ہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک غیبی مدد تو یہ اللہ تعالی کی سنت ہے نیند کو تاری کرنا اور یہ نیچرل بھی ہے ایک زندہ بندے کو چار فرشتے ایک دم ایسے اٹھائیں تو اس کا ایبرپٹ ریسپونس کیا ہوگا آپ ذرا خود سوچ سکتے ہیں تو اس میں محضر طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر نیند تاری کی جائے جس طرح صحابہ اکرام پہ کی اور پھر اسی حالت میں اسے یوں کر کے اٹھا لیا جائے اور یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے وہ سنیں وہ آیت ہے سورہ از زمر کی آیت نمبر 42 جو میں نے یہ بات کی تھی یہ توفی دو مانوں میں آیا ہے ایک موت کے معنوں میں اور ایک نیند کے معنوں میں اللہ یتوفل انفس حین موتیہا اللہ ہی ہے جو توفی کرتا ہے قبض کر لیتا ہے جانوں کو موت کے وقت واللتی لم تمت فی منامیہا اور جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی جان کو قبض کر لیتا ہے تو دو توفی قرآن میں آگئے ہیں یہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں بخاری مسلم تک نہیں گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک توفی ہے موت کے وقت اور ایک توفی ہے نیند کے وقت اسی کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام جب رات کو سوتے تو کیا دعا مانگتے ہیں اللہم بِاسْمِكَ عَمُوتُ وَأَحْيَا بِاسْمِكَ عَمُوتُ وَأَحْيَا بھی پڑھ سکتے ہیں بِاسْمِكَ عَمُوتُ وَأَحْيَا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں یعنی سوتا اور جاگتا ہوں اب بریکٹ میں دیکھیں لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے اور پھر بخاری مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام صبح اٹھتے تو کیا دعا کرتے الحمدللہ اللذی احیان بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُشُور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد میں دوبارہ زندہ کر دی ہے تو کیا قیامت کے دن زندہ ہوئے ہیں نہیں ہر نیند ایک موت ہے اور یہ قرآن میں ہے اللہ ہی توفی کرتا ہے موت دیتا ہے یا آپ کہلیں کہ وہ کیفیت تاری کرتا ہے لے لیتا ہے جان کو حین موتیہ موت کے وقت واللہ تی لم تمت اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا فی منامیہ اس کے سوتے میں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَعَ عَلَيْهَا الْمَوْتِ پھر اگر اللہ نے کسی کے لیے موت مقدر کر دی ہوتی ہے تو پھر اس کی جان کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے دیکھیں لوگ سوتے بھی سو جاتے ہیں دوبارہ اڑتے ہی نہیں ہیں لیکن نیند کی حالت میں جو یہ موت تاری ہوتی ہے یہ وہ والی موت نہیں ہے جو روح قبض ہونے والی ہے کیونکہ اس میں تو پھر بندے نے واپس نہیں آنا اس لیے آپ اس بندے کو اگر چھٹکی کاٹیں سوئیچ بہ دیں فوراں اٹھ جاتا ہے وہ ایک رشتہ اللہ ترہ نے باقی رکھا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى الَا عَجَلِ مُسَمَّا اور باقیوں کی جان کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے ایک مکررہ وقت تک کے لیے جو ان کا فائنل ٹائم موت کا آنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ واپس کر دیتا ہے بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے لوگ ہیں تو یہ قرآن میں سورہ عزمر کی آیت نمبر 42 میں دو توفیوں کا ذکر ہوا ایک توفی ہے موت کے وقت دوسری نیند کے وقت اللہ تعالیٰ جان کو قبض کرتا ہے اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا میں تجھے توفی دوں گا نیند دوں گا اور اپنے پاس اٹھا لوں گا اور یہ ترجمہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دوسری جگہ میں سورہ النساء کے اندر کتنی واضح آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّعَ لَهُمْ اور پھر بعد میں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَ بَرْ رَفَعْهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا تو میں اٹھا لوں گا اپنی طرف تجھے وَمُتَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کفر کرنے والے ہیں یعنی رسولوں کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے میں تمہیں بچا لوں گا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُو اور جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے خواہ وہ نام نے ہاتھ بھی ہوئے کرسچنز یا مسلمان میں انہیں فوقیت دوں گا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک کن لوگوں پر فوقیت دوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا جیوز کا ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تم نے میری طرف پلڑ کر آنا ہے فَأَحْكُمَ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ تو میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کر دوں گا جس معاملے میں تم چھگڑا کرتے ہو یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو گستاق ہیں جو ان سے کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر غلبہ دے گا کرسچنز کو بھی اور مسلمز کو بھی کیونکہ دو ہی ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں کرسچنز اور مسلمز جیوز تو ان کے انکاری ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایسا یونیورسل ٹروت ہے کہ جو آج تک قائم ہے کبھی بھی جیوز کو ان پر غلبہ نہیں ملا پہلے کرسچنز ان کے اوپر غالب رہے ٹائٹس نے حملہ کیا اور یہ آخری بھی جو ہٹلر بھی تھا یہ بھی کرسچن ہی تھا اور مسلمانوں کے پاس تو یہ بیت المقدس اور یہ سارا معاملہ رہا ہمیشہ غلبہ رہا آج بھی غلبہ مسلمانوں اور کرسچنز گئی ہے اور یہ جو غلبہ ہے یہ کرسچنز کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے تھوڑا وہ جو یہودیوں کا ہے اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا تھا لیکن اس جگہ پہ نہیں کیا تاکہ اللہ تعالی کا کوئی چھوٹا سا کلپ کٹے کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ ہمیشہ کرسچنز اور مسلمان ہی غالب رہیں گے تو یہ تو یہودی غالب کیسے ہو گئے ہیں تو کلپ تو کٹتا ہے ادھر سے جسنا ہمارے بھی ایک لیکچن میں سے کلپ کارڈ لیتے ہیں ہر جگہ نہیں کلیر کر لیکن اللہ تعالی نے دوسری جگہ اس چیز کو کلیر کر دیا ہوا ہے اور وہ ہے آیت نمبر 112 سورہ العمران کی یہودیوں کے لیے اب زلت ہے جہاں کئی بھی یہ ہوں گے ان کے لیے زلت اللہ نے مقدر کر دیا سوائے اس کے کہ اللہ تعالی ہی کبھی ان کا کوئی سہارہ بن جائے ازمائش کے طور پر یا لوگ ان کو سہارہ دے دیں اور وہ لوگ سہارہ کون دیتے ہیں کبھی مسلمان سہارہ دے دیتے ہیں اپنی غلط پولیسیز کی وجہ سے اور کبھی کرسچنز وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کے غزب کے حقدار ہی رہیں گے وَضُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَا اور محتاجی جو ہے وہ ان کے اوپر تھوم دی گئی ہے غریب الوطنی تھوم دی گئی ہے ڈائر سپورہ کب کا شروع ہوا ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوا اگرچہ 1917 میں تھوڑا سانس ملا انہیں بالفورڈ ڈیکلیریشن کے بعد جو زائنسٹ مومنٹ کامیاب ہوئی پھر 1948 میں پھر 1967 میں یہ میں تاریخ کئی دفعہ بتا چکوں فلسطین والی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ